اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل نے 16 جولائی 2020 کو جاری کردہ علامیہ میں تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نورولی محسود کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا ہے سلامتی کانسل نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ جون 2018 میں نورولی محسود نے سابق ٹی ٹی پی لیڈر ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد اس تنظیم کی کمان سنبھالی تھی اور یہ تنظیم القاعدہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر 29 جولائی 2011 کو دہشتگرد قرار دی جا چکی ہے کہ نورولی محسود کی سربراہی میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں متعدد دہشتگرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جن میں جولائی 2019 میں شمالی وزیرستان میں پاکستانی سیکیورٹی پورسز پر حملہ اور اگز 2019 میں خیبر پختونخواہ میں پاکستانی دفاعیداروں پر بم حملہ شامل ہیں پاک اسٹیٹیوٹ فور پی سٹیڈیز کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ٹیررزم سٹیڈیز کے ماہر ڈاکٹر فرہان زاہد کے مقالے کے مطابق نورولی محسود صرف ایک دہشتگرد کمانڈر ہی نہیں بلکہ ایک عالم دین اور متعدد کتابوں کا مصنف بھی ہے یاد رہے کہ نورولی محسود کا تعلق محسود قبیلے سے ہے اور 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں حلاقت کے بعد سے یہ ٹی ٹی پی کا پہلا کمانڈر ہے جو محسود قبیلے سے ہے 2018 میں نیا دور سے بات کرتے ہوئے طالبان پر وسیع علم کے حامل صحافی رحم اللہ یوسف زی نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ 2013 کے بعد قریب پانچ سال ملہ فضل اللہ کی سربراہی میں ٹی ٹی پی کی کمانڈ محسود قبیلے سے باہر رہی تھی جبکہ یہ تحریک دراصل محسود قبیلے ہی کی شروع کردہ تھی یہی وجہ تھی کہ ملہ فضل اللہ کی ٹی ٹی پی سربراہی کے دوران یہ تنظیم آپسی گروہی لڑائیوں کا شکار رہی نور ولی محسود 1978 میں محسود قبیلے کی ایک شاخ ماشی خیل زفر خیل میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے سارا روغہ سے ہے اس نے دینی تعلیم پنجاب کے شہروں فیصل آباد اور گجرانوالا میں حاصل کی فیصل آباد میں یہ جامعہ امدادیہ جامعہ حلیمیہ اور جامعہ فاروق آزم سے پڑھا جبکہ گجرانوالا میں جامعہ نشرت العلوم سے تعلیم حاصل کی بعد ازاں اس نے کراچی میں واقع جامعہ احسن العلوم اور جامعہ یاسین القرآن سے بھی تعلیم حاصل کی 1999 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے دو سال جنوبی وزیرستان میں واقع مدرسہ امداد العلوم میں پڑھایا بھی اور یہی وجہ ہے کہ افغان اور پاکستانی جہادی گروپ میں اس کو بطور ایک ملٹری کمانڈر اور بطور عالم دین احترام کی نگہ سے دیکھا جاتا ہے ٹی ٹی پی کے پہلے سربراہ بیتاللہ محسود کے دور میں نور ولی بیتاللہ کا نائب رہا وہ ایک طالبان عدالت کا قاضی بھی رہ جکا ہے اور کچھ عرصہ ٹی ٹی پی کے میڈیا ونگ کا مینجر بھی رہا ہے 2013 سے 2015 کے درمیان یہ ٹی ٹی پی کراجی کا سربراہ بھی رہا جس کے بعد یہ ٹی ٹی پی کے محسود قبائل والے گروپ کے سربراہ خالد سعید سجنہ کا نائب رہا اور فروری 2018 میں خالد سجنہ کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی کے اس حصے کا سربراہ بن گیا جبکہ ملہ فضلاللہ نے اسے ٹی ٹی پی کا نائب امیر بھی مقرر کر دیا جون 2018 میں ملہ فضلاللہ کی ہلاکت کے بعد یہ ٹی ٹی پی کا سربراہ بنا نور ولی محسود نے 1990 کی دہائی میں طالبان کے ساتھ افغانستان میں جنگوں میں حصہ لیا اور خصوصاً مزار شریف اور جبلال سراج پر قبضے کی لڑائیوں میں پیش پیش رہا واپس آنے کے بعد اس نے اپنی دینی تعلیم جاری رکھی نائن الیون کے بعد یہ ایک بار پھر ملہ میراج الدین کے کافلے کے ساتھ افغانستان میں امریکی قبضے کے خلاف جہاد کی غرصے چلا گیا 2003 میں اس نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی اور 2004 میں تنظیم کے خلاف پہلے پاکستانی فوجی آپریشن میں اس نے تنظیم کو لیڈ کیا نورولی محسود نے 2017 میں 690 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا انقلاب محسود جنوبی وزیرستان فرنگی راج سے امریکی سامراش تک یہ پہلی کتاب تھی جس نے 2007 میں ہونے والے بینظیر بھٹو کے قتل پر تفصیلی انداز میں روشنی ڈالی اسی کتاب میں اس نے بینظیر بھٹو قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی اس نے دعویٰ کیا کہ بینظیر بھٹو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے طاقت میں آ رہی تھی اور وہ مجاہدین کے خلاف امریکہ سے مل کر کارروائی کرنا چاہتی تھی اس کتاب میں نورولی محسود نے ٹی ٹی پی کے بننے کی وجوہات پر بھی تفصیلی بات چیت کی ہے اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستانی فوج کی مختلف کارروائیوں نے ٹی ٹی پی کی دہشتگرد کارروائیاں کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں ایک جہادی کمانڈر نے خود بینظیر بھٹو قتل کی نہ صرف ذمہ داری لی بلکہ اس کے پیچھے تمام ماسٹر مائنڈز اور کرداروں کی تفصیلات بھی بتائیں ان میں مولوی عمران، احماس عرف نصراللہ، کاری اسماعیل، ملہ احسان کے علاوہ دونوں خودکش بمباروں بلال عرف سعید اور اکرام اللہ پر بھی بات چیت کی گئی ہے نورولی محسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طالبان کے مختلف گروہوں اور دوسری جہادی تنظیموں کے درمیان اتحاد کی خواہش رکھتا ہے اور اس سلسلے میں اس کی کوششیں ماضی میں بار آور بھی ثابت ہوئی ہیں دوہزار نو میں بیت اللہ محسود اور القائدہ کمانڈر حافظ سلطان کے درمیان اتحاد میں بھی نورولی محسود کا قلیدی کردار تھا نورولی محسود کا ماننا ہے کہ دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں ٹی ٹی پی کے مختلف گروہوں کے درمیان آپسی لڑائی کی وجہ سے اس تنظیم کو تنظیمی اعتبار سے شدید نقصان پہنچا اور اس کی پاکستانی فوج کے خلاف اور ملک کے اندر کارروائیاں کرنے کی صلاحیت میں خاصی کمی آئی اس نے اپنی کتاب میں ٹی ٹی پی کے ملٹری حکمت عملی پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے اس کے مطابق دوہزار نو میں آپریشن راہ نجات میں پاکستانی فوج کے خلاف ٹی ٹی پی کی کارروائیوں نے اس آپریشن کو بڑی حد تک اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام بنایا جن حکمت عملیوں کا وہ خاص طور پر ذکر کرتا ہے ان میں آئی ای ڈیز فوج کے قریبی ملک اور قبائلی سرداروں کا قتل شہری علاقوں میں خودکش حملے فوجی چھاؤنیوں اور ٹریننگ سینٹرز پر حملے جیلیں توڑنا جن میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو جیل کے واقعات شامل ہیں غیر سرکاری تنظیموں کے کارکنان کو حدف بنانا اور مقامی اور غیر ملکی شہریوں کے اغوا برائے تاوان کی حکمت عملی نے ٹی ٹی پی کو اپنے آہداف حاصل کرنے میں خصوصی طور پر مدد دی اس نے اپنی کتاب میں ٹی ٹی پی کی جانب سے کراچی کو خصوصی طور پر نشانہ بنائے جانے اور دوہزار تیرہ کے انتخابات سے قبل ایم گیو ایم اور اے این پی کی سیاسی ریلیوں اور جلسوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی بات کی ہے ڈاکٹر فرہان زاہد کے مطابق نور ولی محسود نہ صرف ایک مذہبی انتہا پسند ہے بلکہ اس کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک متاثب پشتون بھی ہے دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اس دہشتگرد کا ماننا ہے کہ پشتون قوم تو صحیح مسلمان ہے لیکن پنجابی اور سندھی ٹھیک مسلمان نہیں یہ پاکستانی فوج کو پنجابی فوج کہتا ہے پنجابیوں کے خلاف اس کی زبان مزید سخت ہو جاتی ہے تاہم یہ دیگر اقوام مثلاً عرب، عزبق، چیچن اور ایغر جہادیوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے دریق کا اطراف کیا ہے جس نے دو ہزار نو میں راولپنڈی میں واقع پاکستانی افباج کے جنرل ریڈ کورٹرز پر حملہ کیا تھا اسمان پنجابی بنیادی طور پر لشکر جھنگوی کا ایک کمانڈر تھا جس نے بعد ازہ تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی تھی